آپ کے خیال میں is the game over for پازستان تحریک انصاف یا cup and lips کے درمیان ابھی بہت کچھ ہے لیکن جہاں تک یہ election کا تعلق ہے اس میں تو پی ٹی آئی کو بہت خسارے کا سامنا ہے لیکن یہ کہ اگر وہ عوام میں مقبول رہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اصل بات تو عوام میں مقبولیت کی ہے اور جتنے بھی independent سرویز آ رہے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کے مختلف independent جنرلس کے وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ عوام میں تو ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے خاص طور سے کے پی اور پنجاب گیلپ کو تو آپ ازن نہیں دیں گے میں اس کو شکی نگاہ سے دیکھتا کیونکہ ان کا ماضی بھی کچھ ایسے ہی ہے لیکن جتنے بھی آپ دیکھ لیں ہمارے چینل کے سرویز دیکھ لیں حبیب اکرم صاحب کے دیکھ لیں اور چینلز کے ایکسپریس کے اور دیگر چینلز کے تو اس میں ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ ہے تو اگر ان کی عوام میں مقبولیت قائم ہے تو پھر تو پارٹی تحلیل نہیں ہو سکتی اور پہلے بھی پاکستان میں شخصی بنیادوں پر پارٹیاں ہوتی ہیں شخصیات کے گردی گھومتی ہیں اگر آپ نواز شریف کو مائنس کر دیں تو پھر نون لیگ کیا ہے آپ نے دیکھا کہ جو دھڑا ٹوٹا تھا اس کا الگ بنا تھا وہ نہیں مقبول ہو سکا اصل مقبولیت تو نواز شریف کی ہے اسی طرح بھٹو فیملی کی ہے اسی لیے زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ بھٹو بھی لگایا بلاول بھٹو زرداری تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں وہ ان کا ووٹ بینک موجود ہے اور ان کی سپورٹ موجود ہے تو پی ٹی آئی موجود رہے گی کیونکہ شخصیات کے گردی پاکستان لیکن آپ کے خیال میں جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک طرح سے ہم دو بیانیاں دیکھ رہے ہیں پہلے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں تھا پھر کسی نے اس سے فاصلہ اختیار کرنا چاہا پھر ایک انٹرویو نے ایک کولم چھپتا ہے وہ اس کو رد کر دیتا ہے صلاح کی ساری کوششوں کو ڈیمج کنٹرول کی ساری کوششوں کو اب ہم عدلیہ کے گینس دیکھ رہے ہیں ایک محاذ کھلا چاہتا ہے کوئی تحریک عدلیہ کے خلاف شروع ہو سکتی ہے اچھا مسلم لیگ نون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور اس کے بعد کام کو عزت دو یہ دو بیانیاں تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا کیا اور اب پی ٹی آئے کے ساتھ یہ دو بیانیاں کیا کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو عمران خان کا ایکانومسٹ میں آرٹیکل چھپا اس سے تو بالکل واضح ہو گیا تھا اور جب وہ چھپا جس دن میں نے اسی دن آپ کا پروگرام تھا اور یہ بات کی تھی کہ وہ اب مضاحمت کی طرف جا رہے ہیں وہ صلح صفائی کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ انہوں نے صاف الزام دیا اسٹیبلشمنٹ کو اور امریکن سائفر کا ذکر کیا اس میں تو وہ تو اس رستے پہ چل پڑے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب جیسے آپ نے دیکھئے اب جو بات اس وقت ہے کہ بلے کا نشان ان کو نہیں ملا میں نے اب یہ سیریس باتیں تو ہو رہی ہیں میں نے عام ایک شخص سے پوچھا جو پی ٹی آئی کا بہت ہی سپورٹر تھا مالی ہے تو میں نے کہا اب تمہارا تو نشان چلا گیا اب کیا کرو گے کہنے لگا تیر اور شیر کا نشان تو ہے اس کے علاوہ جو بھی نشان ہوگا وہ ڈال دوں گا تو لوگ نیگٹیو ووٹنگ بھی کریں گے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں بہت کم ہو جائیں اور ازاد امیدوار جو ان کے حمایت یافتہ ہیں وہ بھی ان کو نشان آپ دیکھیں نا کوئی مزاہیہ قسم کے بینگن گدہ گاڑی جوتا جوتا اس طرح کے نشان دیے جا رہے ہیں ایک پلیننگ کے تحت سارا ہوا ہے قومی اسمبلی میں جو ان کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں اس کا نشان اور ہے صبحی حلقوں میں جو ہیں ان کا نشان کچھ اور ہے تو اتنا انفیر ویسے تو ہوتا تھا جب بھی پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں اس میں انجینئرنگ ہوتی ہے اور الیکشن کمیشن جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے لیکن اس دفعہ بہت کھل کے سب کچھ ہو رہا ہے اور بہت چیزیں جو ہیں ایکسپوز ہو گئی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر آٹھ فروری کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلتا بھی ہے کہ نہیں نکلتا اور پاکستان تحریک انصاف کیا جلسے کر سکے گی وہ تو مشکل نظر آ رہا ہے جس طرح تو کیا کسی سٹیج پہ جا کے بائیک آٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دانال صاحب مجھے نہیں لگتا کہ بائیک آٹ کی طرف جائیں گے مجھے نہیں لگتا کہ بائیک آٹ کی طرف جائیں گے آٹھ آزاد امیدوار بھی جیت گئے اور اس میں سے ٹیسٹ بھی ڈیفیکٹ ہو جائیں تو ٹیسٹ تو اسمبلی میں رہیں گے نا مطلب کچھ نہ کچھ ان کی پریزنس رہے گی اور کے پی میں مشکل ہوگا ان کو روکنا اور ان کے صوبائی حکومت ان کی ان کی شمولیت کے بغیر بنانا بہرحال ابھی جو صورتحال ہے اس سے پاکستان میں جس طرح کا الیکشن ہو رہا ہے آپ دیکھیں کہ سیول سوسائیٹی نے تو اس فیصلے کو ریجکٹ ہی کر دیا نا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا بیان آ گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح نہیں ہے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو کہ انڈیپینڈنٹ اور موتواردارہ ہے انہوں نے اس بات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ بینظیر کا ایک انیس سو اٹھاسی کا فیصلہ ہے جس میں سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے بھی وہی رائٹ ہوتے ہیں جو ایک شہری کے ہوتے ہیں اور جو رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے یعنی ایک تمظیم بنانا وہ بنیادی انسانی حق ہے اور اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا سیول سوسائیٹی جو ہے اس نے تو اس فیصلے کے خلاف اپنا رائے ظاہر کر دی ہے تو ایک عوامی رائے آمہ کی حد تک تو اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ سہولت میں ہے لیکن جو میکینکس ہیں چیزوں کی جس طرح الیکشن میں ابھی تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ابھی تو ان کے لوگ ابھی بھی اٹھائے جا رہے ہیں ابھی بہت سے لوگ غائب ہیں ہو سکتا ہے ان کو پولنگ سٹاف بھی نہ ملے پولنگ سٹاف کو بھی اریسٹ کر لیا جائے بہت جگہوں پر آٹھ فروری کے ان الیکشن کی ساکھ عالمی سطح پر کیا ہوگی عالمی سطح پر تو زیرو ہوگی جیسے بنگلہ دیش کی ہے بنگلہ دیش کی کیا ساکھ ہے جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے اس میں بھی حسینہ واجد کو امریکہ نے جو ڈیموکریسی سمٹ کیا تھا اس میں انوائٹ نہیں کیا تھا الیکشن کے کنٹروبرشل ہونے کی وجہ سے اور حالانکہ بانی پی ٹی آئی جو صفح وزیراعظم تھے انہیں کیا تھا وہ خود نہیں گئے اب جو الیکشن ہوا ہے بنگلہ دیش میں اس کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ بلکل فیر نہیں ہے وہی حال پاکستان کے لگے